اسلام علیکم آج میں حاضر ہوں ایک اور ویڈیو کے ساتھ جس میں آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ اپنی جو ورک سائٹ میں جو وائر سلنگز ہوتی ہیں جیسے ان کو وائر روب بھی کہتے ہیں تو آپ ان کی جو انسپیکشن ہے وہ کیسے کرتے ہیں انسپیکشن میں کن کن چیزوں کو دیکھتے ہیں آپ اور ایک سیفٹی انسپیکٹر یا سیفٹی افیسر کسی بھی فیلڈ میں ہو جہاں پہ رگنگ سلنگ یا لفٹنگ وغیرہ کا کام ہو تو وہاں پہ آبیسلی وائر سلنگ اور وائر روبیوز ہوتی ہیں تو آپ ان کو جو انسپیکشن وہ کیسے کرتے ہیں کن چیزے کو کن فیکٹرز کو نظر اندھا وہ آپ ایسے کہ ان کو کنسیڈر کرتے ہیں تو چلیں میں آج اس ویڈیو میں آپ کو ایسی چیزیں بتاؤں گا جن کو آپ سٹڈی کر کے انڈسٹرینڈ کر کے آپ جو اپنے ورک سائٹ میں وائر روبز لنگ یا وائر سلنگ کے جو انسپیکشن ہے وہ صحیح معنو میں کر سکتے ہیں تو یہ جو جو لوگ نئے ہیں اس ویڈیوز چینل پہ تو میری ان سے یہ روکسٹ ہے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ وقتن فوقتن میں ڈیلی ویکلی بیسس پہ میں ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو جو لوگ کنسٹرکشن میں ہیں یا کسی فیلڈ میں ہیں اگر وہ آئل فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں تو وہ اس چینل سے کافی کچھ سیکھ سکتے ہیں جو ان کو آگے ہیل فیلڈ میں انٹر ہونے کے لئے یہ چینل یہ میں نے یہ جو ہے ریک ایجسی ورک کے نام سے بنایا ہے تو جو لوگ بھی نئے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں اس سے یہ ہوگا کہ میری جو ویڈیو نیکسٹ آئے گی تو ڈیٹیل ویڈیو ہوگی وہ اس کا نوٹفیکشن آپ کو جلد مل جائے گا اور آپ اسی ٹائم اس کو ویو کر سکتے ہیں تاکہ جتنے زیادہ ویڈیو شیئر ہوگی اتنے زیادہ لوگ جو نیڈی پیپل ہیں ان تک پہنچے گی تو وہ لوگ اس سے مرتفید ہوں گے تو زیادہ ٹائم نہیں لوں گا میں اس ویڈیو کو شروع کرتا ہوں تو جو لوگ نئے ہیں فیلڈ میں یا جو ابھی سیفٹی کوئی ہیں لیکن ان کو ایکسپیرینس ان کا اتنا نہیں ہے لیکن وہ کام کرنا چاہتے ہیں اپنی جوب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ چینل صرف ان لوگ کے سپیشل سپیشلی طور پر ان لوگ کے لیے ہے جو فیلڈ میں نئے ہیں اور یا جو فیلڈ میں کام کرنا چاہتے ہیں یا جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں یہ سیفٹی کوئیس کے بار تو یہ چینل آپ کے لیے کافی زیادہ ہیلفل ہوگا اگر آپ اس کو سپسکر کر لیتے ہیں تو آپ اس چینل سے کافی کچھ سیکھ سکتے ہیں آپ پریویس ویڈیو بھی دیکھ لیں میں نے ریٹیل ویڈیو بنائی ہے سیفٹی ہیلمنٹ جو ہے اس کی انسپیکشن کے لحاظ سے اس کے علاوہ جو سیفٹی ہارنس کے جو انسپیکشن ہے اس کی ریٹیل ویڈیو پڑھی ہوئی ہے آپ چیک کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں تو چلیں میں اس کو ویڈیو کو سٹارٹ کرتا ہوں آپ اپنے چیزے اپنے پاس یہ چیزے نوٹ کر لیں یا پھر اس کو ایک دفعہ پوری کمپلیٹ ویڈیو دیکھ لیں تاکہ آپ کو ہر چیز سمجھ آ جائے اور انڈسٹرینڈ کر لیں تو یہ کچھ انٹرڈکشن ہے سامنے سکرین پر جو نظر آ رہا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یوٹیوب چینل ہے ایک سائیڈ وائر سلنگ انسپیکشنز ہیں اور اس میں جو مین جو ہم سٹارٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کنڈیکٹ کیسے کرتے ہیں وائر سلنگ انسپیکشن ایٹ ریکس سائیڈ فرنکوٹلی کہ مختلف اوقات میں ہر کمپنی کے پروسیزر کے لحاظ سے اس کے جو ہے ویگلی بیسز پہ منتلی بیسز پہ ریگلر بیسز پہ تو پری یوز انسپیکشنز ہوتی ہیں ڈیفرنٹ ٹائپ ایلٹ اف انسپیکشنز ہوتی ہیں ڈیفرنٹ فیلڈ میں لیکن ریکس سائیڈ پہ کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو کمپلیٹ بتاؤں گا تو وائر سلنگ کے انسپیکشن جو ہے ریکس سائیڈ پہ ہم کیسے کرتے ہیں اس کے فریکوینسی کیا ہوتی ہے ڈیفرنٹ کمپنی کی جو ہے پروسیزر کے لحاظ سے فریکوینسی ڈیفرنٹ ہوتی ہے لیکن اوورال ہم منتلی بیسز پہ کرتے ہیں اور پری یوز انسپیکشن اس کی کرتے ہیں کئی کمپنیوں میں بائی ویکلی بھی ہوتی ہے جیسے دو ہفتے بعد یا ٹو ویکس بعد تو اس میں جو ہے کہ جو اس کی جو فریکوینسی ہے میں آپ کو آکے جا کے بتاؤں گا جس کمپنی میں میں ہم کام کر رہا ہوں کافی چار پانچ سال سے وہاں پہ کیا چل رہا ہے مطلب وہاں پہ کیا ایکٹیوٹیز ہیں اگر اس کے مطابق آپ سے کوئی کسٹن پوچھے بھی جاتے ہیں تو آپ اس کا ایزلی آنسر کر سکتے ہیں اور اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں تو بس میری روکسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں لائکن شیئر اور بیل آئیکن پھر کلک کرتے ہیں تاکہ جو میرے نیکس ویڈیو اپلوڈ ہوگی کسی بہت ایمپورٹنٹ ٹاپک کے بارے میں اس کا نوٹفیکشن آپ کو جلدی مل جائے سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ وارسلنگ ہوتی کیا ہے اور یہ کہاں پہ استعمال کی جاتی ہیں آپ کو اس چیز کے سمجھ آگئی ہوگی یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریفر کرتے ہیں اس کا جو ریفرنس دیتے ہیں یہ کرین استعمال کرتی ہے لفٹنگ بارڈی کو لفٹ کرنے کے لئے تو اس کے بعد جو ڈیریکس سے ہیں اس سے بھی اور جو ڈرلنگ کرو ہے یہ استعمال کرتا ہے جو بیس ہوتی ہے اس کے علاوہ جو منکی بورٹ ہوتا ہے اس کے سازی اس کے علاوہ جسے گے لائن کہتے ہیں وہ بھی ہوتی ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی رکھ سائٹ پہ جو کرین ہیں وہ جتنے بھی لفٹنگ کرتی ہیں وہ جو وائرو سلنگ ہی یوز کرتی ہیں دوسری چین سلنگ ہے وہ آئل فیلڈ میں کافی ٹائم سے بین ہیں کئی سالوں سے وہ بین ہیں کیوں کیوں اس کے جو مطلب جو اس کی سٹرنٹھ ہوتی ہے وہ اس کی جو انسپیکشن وغیرہ انڈیٹی کروانی پڑ جاتی ہیں تو اس کے لئے وہ اس فیلڈ سے اس کا رسٹ بہت زیادہ ہے چین سلنگ کا تو چین سلنگ آرہی بین ہو چکی ہیں آئل فیلڈ میں تو یہ بھی جو وائرو سلنگ ہیں یہ یوز ہوتی ہیں اب وائرو سلنگ انسپیکشن کا پروسیز کیا ہیں اور یہ کب کب ہم مطلب کرتے ہیں اور اس کی کیا چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں اور کئی چیزیں کو دیکھ کے ہم کہتے ہیں کہ یہ وائرو سلنگ یہ ٹھیک ہے یا یہ خراب ہے یا ہم استعمال نہیں کر سکتے ہیں تو اس میں ترتیب سے یہ جو چیزیں ہیں وہ میں بتاؤں گا کہ انسپیکشن پروسیزر اٹس فریکونسی ہے اسپیکشن کے ہیں پروسیزر کے ہیں فریکونسی کے ہیں جو میں آپ کو پہلی بتا چکا ہوں پریوز انسپیکشن ہے منتلی بیس پہ ہم کرتے ہیں اور منتلی بیس پہ ہوتا ہے ہر کمپنی کا ایک color coding system ہوتا ہے color coding system تین مند تک ہوتا ہے اس کی میں next video next video میں detail میں بتاؤں گا کہ color coding system کیا ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اور کمپنی یہ کیوں کنٹ کرواتی ہیں تو سب سے پہلے جو جو مین چیز ہے وہ ہے کہ ہمیں designate a qualified person to inspect the sling and all fastening and the attachment a day before use for damage or defects تو جو چیز میں آپ کو پہلے یہ بتا چکا ہوں کہ آپ نے daily basis یہ دیکھنا ہے اس کو inspect کرنا ہے کہ یہ defective تو نہیں ہے یہ damage تو نہیں ہے اور ان کی کون کونسی مطلب damage کیسے ہو سکتی ہے کیا چیز ان میں خراب ہو تو یہ ہم کہہ سکتا ہوں یار ڈسکارڈ ہے یار ہم یہ use نہیں کر سکتے تو وہ چیزیں آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا یہ سم کچھ چیزیں ہیں جس کے وجہ سے جو inspector ہے وہ چیزیں چیک کرتا ہے کہ یہ conditions ہیں یہ وارانٹ ہیں وارانٹ کر رہی ہیں ہمیں تو جو periodic inspection پریویڈ انسپیکشن کے تعلیم وہ چند چیزیں جو چیک کرتا ہے اس میں کچھ چیزیں ہیں جو میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں اس میں frequency of a sling use جو sling use ہو رہی ہیں اس کی frequency کیا ہے وہ کتنے عرصے بعد use ہو رہی ہیں اور ان کا جو منتل کمپنی کی جو procedure اس کے لحاظ سے اس کی frequency کیا ہے inspection کی اور use کی آگے ہے کہ severity of a service condition جو service conditions ہیں جو آپ use کر رہے ہیں یا آپ service کر رہے ہیں اس کی severity کیا ہے اس کی شدت کیا ہے آگے nature of the lift being made کہ آپ کس قسم کا load ان سے اٹھاتے ہیں یہ بھی چیک کرتے ہیں inspector جو third body کمپن ہوتی ہیں وہ یہ بھی چیک کرتے ہیں کہ آپ ان سے کس قسم کا load اٹھاتے ہیں مطلب اس کی شدت جلتا ہے اس کے جو diameter چیک کرتے ہیں کہ اس کا dia ہے وہ original کے لحاظ سے کتنا کمزور ہو چکا ہے تو یہ کافی ساری چیزیں matter کرتی ہیں اگر لے ہے کہ experience gain during the service life of sling use in similar circumstances جو ان کا experience ہے ان کو لیا ہے during the service life of sling use in similar circumstances کے انہیں ایک ہی حالات میں رہتی ہوئی ہے جو پوری جو ان کی اپنی ایک life ہے service life ہے اس میں انہیں انہیں کس قسم کا یا کس طرح ان کو slings کو use کیا ہے تو وہ ایک پوری ایک جو اس کا third party جو certificate ہے record ہے وہ slings کا expiration date ہے وہ سارے چیزیں یہ چیک کرتے ہیں تو یہ چیزیں کافی ساری چیزیں inspection اور اس میں consider ہوتی ہیں سو آگے ہے کہ make periodic inspection of wire rope slings at intervals no greater than 12 months a good guide to follow includes جو periodic inspection جو بار بار inspection of slings and intervals جو ہے وہ ایک سال سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے مطلب ایک سال کیا ہے کہ اس کے inspection نہیں ہو مطلب کچھ کیسے کمپنی چیپ کمپنی ایسی بھی ہوتی ہیں انجن میں inspection اتنی وہ اتنی کو consider نہیں کرتے لیکن اچھی کمپنی ہوتی ہوتی ہیں وہ ہر تین منتبار یا چھے منتبار کی third body inspection conduct کرواتی ہیں make a tharo inspection of slings and attachments items to look include یہ جو چیزیں ہیں اب آپ نے یہ چیزیں دیکھنی ہیں کہ یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ دیکھیں گے اور آپ decide کریں گے کہ آیا کہ یہ slings ہم use کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے تو اس میں پہلے جو ہے کہ یہ broken wires کہ جو ٹوٹی ہوئی ہیں یا ان کے اندر جو strand ہے straight کے اندر جو باریک تارے ہوتی ہیں جن تاروں سے ملکے strand بنتا ہے اگر وہ سائی سے ٹوٹی ہو تو ہم use نہیں کریں گے saver localized abrasion اور scrapping اس کے abrasion اور scrapping وغیرہ یا زنگ لگا ہوا ہے یا سائی سے وہ rough ہیں بہت زیادہ تو وہ بھی ہم use نہیں کریں گے آگے kinking ہے crushing ہے bird kegging ہے اور any other damage راب structure اس کا راب structure لیا سے کہیں سے کچھ damage ہے اس کا dive فرق ہے اس کے bird kegging یا یہ جو پرندے ہیں ان کا جو اگنگ ہے وہ پڑی ہے یا crushing ہے کئی سے کچھ تو ابھی ہم use نہیں کریں گے یہ کافی sensitive چیزیں ہوتی ہیں جو ان safety facer کے responsibility ہوتی ہے کہ وہ اس کو صحیح معنی میں چیک کرے اور report دے evidence of heat damage اگر کوئی heat damage ہے جو wire ropes لیں گے اس کو بہت heat کی وجہ سے damage کی گئی ہے یا damage ہو گئی ہے تو evidence deformed ہے اور worn and attachment جو end attachment ہے وہاں سے کچھ کمزور ہے یا deformed ہے تو یا crushed ہے تو وہ بھی use نہیں کریں گے savour corrosion of the rope and attachment of fittings یہ میں آپ پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کے جو زنگ لگا ہے بہت زنگ آلود ہے تو اس کے جو fittings ہے start سے end تک ہم use نہیں کریں کیونکہ وہ کافی time سے کمزور ہو چکے دیا تو کہیں سے ایسا نہ ہو کہ آپ lift اٹھائیں یا ایسے کوئی crane سے use کریں کسی چیز کو lift کرنے کے لئے تو وہ ٹوٹ جائے اور اس کی responsibility آپ پہ آئے گی کہ آپ نے inspection کی تھی نہیں کی تھی جن سلنگ کے ساتھ ٹیگ نہیں ہے تو وہ acceptable نہیں ہوں گی acceptable mean use کرنے کے قابل نہیں ہوں گے ان کا پتہ ہی نہیں ہے کون manufacturer کیا ہے ان کی expiry کیا ہے تو ان کے کچھ بھی اگر یہ ایک chemical کے miss ڈیوز ہوتی ہے تو اس کے tags ہوتے ہیں تو tags نہیں ہے تو ہم use نہیں کریں گے ان کے tags لگے ہوتے ہیں as recommended by qualified person for special and infrequent service use so آگے جو چیز ہے repairing اور re-conditioning کا تو repairing اور re-conditioning یہ acceptable نہیں ہوتی یہ جو wire slings ہوتی ہیں کئی سے damage ہو جائے تو وہ scrap کر دیتے ہیں وہ use نہیں کرتے welding ہو گیا repairing ہو گیا re-conditioning ہو گیا اور اس طرح اوپر سے ایسے paint وغیارہ کر دیا تو یہ چیز acceptable نہیں ہوتی کیونکہ ان چیزوں سے manufacturing جو strength ہوتی ہے وہ تو نہیں رہتی اس چیز کی تو لکھا ہو ہے do not use wall or damage slings اور attachment discard اور repair them use damage slings only after they are repaired reconditioned and proof tested by the sling on function 5% using the following criteria use damage slings only after they are repaired لیکن repair ہونے کے بعد یہ اس کے 3rd پاس inspection ہوں گے تو کافی زیارے tested کے بعد اگر اس کو دیکھ جاد ہے کہ ایک منر سی اس میں کوئی فال ڈیفیکٹ ہے تو کچھ کمپنیاں اس کو use کر لیتے ہیں لیکن زیادہ کمپنیاں اس کو repair اس کو use نہیں کرتے تو do not repair were used in the sling تو repair نہیں کریں all the repairs and attachment on fitting جو ان attachment ہوتی ہیں جو slings کی تو جو نیک ہوتی ہے اگر وہاں سے کوئی repair ہے یا اس کو خود سے اس کو boat لگا کے اس کو جو ڑا گیا ہے تو acceptable نہیں ہوگی more repairs links to identify who made the repairs so یہ آپ مار کریں identify کریں کہ کس نے repair کی ہے یہ چیز کافی ضد کنسیڈر ہوتی ہے کہ وہ آیا کہ ایک جو پروفیشنل بندے نے اس کے چھوٹی سی مائنر ہے یا کوئی repairing ہے اس نے کی ہے یا بس ایسی کسی بھی work labor نے اس کو کی ہے تو آگے wire rope sling and hook آجاتی ہیں تو یہ چند چیزیں ہیں جو اگر آپ نے ایسی نہیں کرنا یہ جو instruction ہوں گیا آپ نے ان کو پھولو کرنا ہے اور اسی انی بیس پہ آپ انو سید مانو میں انسپیک کریں گے دو نت use نوٹ and fabricate your own sling دو نت use wire clips the fabricate wire rope slings except where are the application recludes to the use of the brief fabricated slings and where the sling is designed for the specific application by qualified person install wire rope clips according to the recommendation of the manufacturer or a qualified person یہ simple english ہے جو safety fees english coach کر سکتے ہیں تو ان کے لئے بہت easy ہے اس کو انڈسٹین کرنا تو کچھ چیزیں جو چیزیں ہیں جن چیزوں کے بارے میں آپ کو ڈاؤٹ ہے تو وہ آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں میں آپ کو اس چیز کے بارے میں سپریٹ لی آپ کو ڈیفین کر دوں گا do not use slings made with the wire ropes clips in a choker hitch use only wire clips made from drop frogged steel of the single saddle you bolt جیسے کو بولتے ہیں اور double saddle type clip do not use malleable cast iron clips to fabricate the slings یہ تمام جو چیزیں ہیں جو لکھ رہی آپ نے بس note کر لیں اگر یہ ہے کہ ان کو ایسے translate کر لیں تا آپ کو use نہیں کریں گے attach u-boards to wire ropes clips with the u-board over the dead end of rope and live rope resting in the clip saddle tighten clips evenly to the recommended torque before and after the initial load is applied تو جو clips ہیں آپ اس کو tight کر لیں evenly the decremented torque before جو ہمیں torque چاہیے ہے اس تا رک جو ہم اس کا manufacture ہے اس کو اس torque پر اس کو test کرنے سے پہلے آپ clips board اس کو properly tight کر دیں regularly inspect to ensure that recommended torque remains کہ آپ regular clips ہیں ان کو regular check کریں اور یہ یہ یقین کریں کہ torque ہے وہ اتنا maintain ہے اس میں کوئی بھی different نہیں آیا inspect place periodically off far wear abuse or damage آپ daily طور پہ جب بھی آپ کوئی lifting کرنے لگے ہو تو safety ویسے تو ویسے بھی lifting operation پہ ہر ریک پہ جتنے بھی ہیں وہ در حاضر رہتا ہے ان چیزے کو چیک کرتا ہے اور پور lifting operation کو کے یار یہ unsafe ہے یا یہ مطلب risk ہے یہ اس کا missling تو جو بھی ہے مطلقہ area and charge اس کو بول سکتا ہے کہ آپ یہ use نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ایک risk ہے اور جسے گر گیا لف damage ہوگا یعنی انجری ہوگئی یا کچھ بھی تو پروسجر کے opposite آپ نہیں چل سکتے یہ ایک میں نے آپ لوگوں کے لیے جو نئے بندے ہیں ان کے لیے میں نے ایک inspection checklist بھی ہے inspection checklist بھی pre inspection میں ہوتی ہے جب بھی آپ نے wire selling use کرنی ہے تو اس سے پہلے یہ inspection checklist fill کرنی ہوتی ہے یہ تو 10 point ہے ویسے کچھ company میں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن overall آپ کو یہ چیزیں ہوں گے اس میں اگر آپ اتنا بھی کر سکتے ہیں تو کافی سارے چیزیں آپ کو معلوم ہو چائیں گے اس میں جو project ہے color coding system ہے safe working load ہے یہ چیزیں آپ نے fill کرنی ہے safety feature check کرتا ہے یا مطلقہ بندہ ہوتا job description نہیں تو وہ چیزیں ان کو fill کر گا تو یہ ایک idea ہے کہ ایسے checklist ہے اور اس کو fill کرتے ہیں ہمیشہ pre use inspection پری user وائر sling اور before operation یہ چیک کرتے ہیں یہ pictures ہیں جو میں بھی آپ پتا جو وائر sling ہیں وہ تھوڑی سی بھی damage ہوں تو ہم اس کو use نہیں کر سکتے جو main چیز ہے کہ یہ ایک rope ہے اور rope مل کے بنتی ہے strand سے strand کیا ہوتی ہے یہ آپ چھوٹی چھوٹی رسلیں دیکھ رہی ہیں ایک دو تین چار ٹھیک ہے یہ ان سے مل کے ایک پوری rope بنتی ہے strand ہے اور strand بہت چھوٹی چھوٹی تار دیمیج ہے تو ہم اس کو use نہیں کریں گے وہ ڈیفیکٹی ہے اگر اس طرح کچھ چیز ڈیمیج ہے اس طرح اگر ٹوٹی بھی نہیں ہے لیکن اس طرح شکل میں ڈیمیج ہے تو ہم use نہیں کریں گے اس کے علاوہ یہ جو آپ کو تیسری شکل دیکھ رہی ہے نیچے تو یہ یہ دیکھ گے ایک سٹین میں دو سے تین تار ڈیمیج ہیں لیکن یہ سیفٹی فیسر خوش چیک کرے گا تو ہم اس روی use نہیں کریں گے تو نیکس ویڈیو میں آپ کو بتاؤ ہوں کلر رکوڈنگ سسٹم کیا ہے لفٹنگ گیرز کا اس میں وائر سلنگ جو جو ہوں ہا جاتی ہیں ان کا کلر کوڈ کیوں کیا جاتا ہے کبنیا کیوں کرتی ہیں ان کا پرپس کیا ہے اور اگر نہیں کریں گے تو اس کا نقصان کیا ہے یہ ساری چیزیں میں نیکس ویڈیو میں کور کروں گا تو اب یہ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں نیکس ویڈیو جیسے اپلوڈ ہوتی جائے گی سپیشل ان ہو کے لئے جو فیلڈ میں نہیں ہیں تو یہ چیز کو بہت ایسی لی گیٹ کر سکتے ہیں یہ کافی سارے چیزیں ہیں جو کافی ایکسپیرنس کے بعد میں آپ کو یہ چیزیں بتا رہا رہا تو ہو فولی یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی اور کوئی ڈاؤنٹ ہے تو وہ مجھ سے کلیر کر سکتے تو میں نیکس ویڈیو میں حاضر ہوں گا انشاءاللہ